اسلام علیکم بارز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے کیمہ بھری ہری میچ پین میں سب سے پہلے ہم آدھا کپ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو میڈیم سائز کی ہم نے پیاز ڈالنی ہے آئل میں ہم پیاز کو پکائیں گے نرم ہونے تک پیاز ہماری پکری ہے پیدے میں میں آپ کو ہری میرچوں کا بتاتی ہوں ہری میرچیں جو ہم نے کیمہ بھڑنا ہے وہ اتنی بڑی ہم نے ہری میرچیں لینی ہیں یہ ہری میرچیں تیز نہیں ہوتی ہیں یہ میں نے ایک پاو ہری میرچ لیے اس میں میں نے کٹ لگا کر اس میں سے سارے دانیں نکال لیے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک میرچ میں نے رکھی ہے اس طرح سے ہم اس میں کٹ لگائیں گے اس کے جتنے بھی دانیں ہوتے ہیں پیج ہوتے ہیں انہیں ہم ریموو کر دیتے ہیں یہ سارے بیچ ہم اس میں سے خالی کر دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر کیمہ بھریں گے یہ میں نے ایک پاؤ مرچے لی ہے ہم نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے پھر آپ نے جتنی مرچیں بھڑنی ہے آپ اتنی مرچیں بھریں اور آدھا کیمہ ہم بھریں گے اور آدھا کیمہ ہم ویسے ہی آدھا رکھیں گے جب میں آپ میری پوری ریسپی دیکھیں اس طرح آپ دکھاتی رہوں گے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ میں نے نکال دیا اور جو دو چار دانیں وہ بھی ہم اس طرح سے جھاڑ کے نکال لیں گے یہ اس طریقے سے ہماری یہ مرچیں خالی ہو گئی ہیں پیاز ہمارے سوفٹ ہو گئے اس کو ہم نے کلر نہیں دینا ہے بس اتنے ہی ہمیں سوفٹ چاہیے اب ہم اسے میں ون ٹی سپون سپیز زیرہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا ہم اسے پکائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹی بل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے بھولیں گے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر ہم اس میں کیما ایٹ کریں گے یہ میں نے بیپ کا کیما لیا ہے اور مشین کا کیما ہے آپ لوگ چکن کا بھی لے سکتے ہیں اور مطن کا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ مشین کا کیما لیا ہے آدھا کلو کیما ہے خلیم ہم ہلکا کر دیں گے اس میں ہم مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے لال مرچیں مرچیں اس میں کمی جائیں گے کیونکہ ہم مرچوں میں بھریں گے ہاپ ٹی سپون ہم اس میں حلدی ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم ہساوہ گھنیا ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے مام مسالوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے بھونے گئے ایک سے دو منٹ ہو گئے میں نے مسالہ اچھی طریقے سے اس میں بھون لیا ہے اور ابھی ہم نے پانی وغیرہ نہیں ڈالا ہے کی میں نے خود پانی چھوڑا ہے اور اسی وقت ہم یہ میں پاس چار ٹیماتر ہیں یہ میں اس طریقے سے ہاف ہاف کر کے اس میں ڈالوں گی اور لو فلم پر ہم نے رکھنا ہے اسے ہم نے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ تماتر کے جو چھلکا ہے وہ سوفٹ ہو جائے پھر ہم اسے ریموک کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ ہو گئے کی میں وہ پکتے اور یہ دیکھیں تماتر میں سے یہ چھلکا ہم اس طریقے سے ریموک کر دیں گے ساری تماتروں پر سے یہ دیکھیں میں نے سارے چھلکے اس میں سے ریموک کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے چمٹ چلائیں گے اور اس کے دھوپارا سے اسے ہم ڈھکڑھا لگا کے پکائیں گے تب تک کہ یہ تماتر اچھا طرح سوفٹ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تماتر ہمارے سوک ہو گئے اور یہ دیکھیں بھول گئے اپنے آپ ہی اس طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے مشین کا کیمہ ہے اس میں ہم نے پانی کچھ نہیں ڈالا ہے اپنے ھیں پانی میں پپتا ہے اور جو کیمٹر کا ہی دھئی طریقہ سے ہم دھنائے کر رہیا ہے اب اس میں ہم ھلائے اچھے طریقے سے ہم نے نمیbell Agoraeras کٹھے پھنے ناوہ کے دھہی اگی ہے کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے کیمہ ہمارا اچھی طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ کیمہ جیسے آپ پکائیں کیمہ نہ گلے تو آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے ویڈاوٹ پانی بنایا ہے یہ کیلئی ہوتی مارٹر کے پانی میں ہی پکا ہے کیمہ مزید ہم اچھی طریقے سے بھولیں گے کہ مارٹر آپ کو اگر کہیں لگے کہ ثابوت ہیں تو آپ اس طریقے سے میش کر سکتے ہیں اور یہ رہی کتنا مزیدار اس کا کلر بنا ہے ملچیں آپ اس میں کم استعمال کریں کیونکہ جو ملچیں ہم استعمال کریں وہ ہوتی تو لائٹ سی ہے ملچیں نہیں ہوتی کبھی کبھار کوئی ملچ نکل بھی جاتی ہے اس میں تیر اس وقت اس مرچوں میں یہاں آپ کیمہ میں ملچیں کم بھی ڈالیں کیونکہ ابھی ہم تھوڑا سا گرم مسالی کا بھی استعمال کریں گے ملچیں ہم اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اس میں ہم نے ہاپ سی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے اس سے بہت ہی اچھا کیمہ میں خوشبو بھی آئے گی اور تھوڑا سا کیمہ چکپٹا سا بھی ہو جائے گا ہمارا ہlles میں ہاف لینمن کا استعمال کرنا ہے یہ ہاف لینمن ہے میرے پاس refundیں اور اچھا طریقے سے اچھا کوئی ملچو اور کے سب پر میں د big ڈال گئے ہیں ہمیں ڈاکیما بھون گیا ہے کیمہ ہمارا بھون گیا ہے اب میں اسے اچھنڈا کر کے اور بھارومے تکھاتی ہوں آپ کو آدھا کیمہ ہم نے نکال دیا ہے آدھا کیمہ ہم نے آپ نے برتن میں رکھ دیا ہے اور اس طریقے سے ہم اپنی میرچوں کو لیں گے اور اس طریقے سے کیمہ ڈالیں گے اس طرح سے ہم اسے سٹرف کریں گے کیمہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ جیسے آپ ڈالنا چاہیں اس طرح سے بھریں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ مرچیں بھری جائیں گے میں نے آدھا کیمہ لیا تھا اس میں سے بھی بچ گئی یہ میں نے ساری مرچیں اس طریقے سے کیمہ سے بھر لی ہیں اب کیمہ میں ہم اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مرچیں رکھیں گے اور اچھی طریقے سے ہم نے یہ کیمہ بھرا ہے دیکھیں مرچوں میں اور بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی بنتی ہے آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور یہ تیز بلکل نہیں ہوتی کوئی ایک آتھ نکل جائے تو نکل جائے ورنہ یہ اس مرچوں میں تیزی نہیں ہوتی میں تو جب لے کر آئی ہوں تو یہ مرچیں میں نے چیک کری ہیں پھر میں نے لی ہے یہ اس پوائنٹ پہ دیکھیں även ہم تھوڑا سا پانی کا چھیٹا لگائیں گے تاکہ کیمہ ہمارا منچے لگے نہیں اور جن مرچے ہماری تھوڑی سی سوپڑھ جائے ون سے ٹو ٹیبل سکون کے قریب مینے پانی ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے preventing واری آج پہ ہم اسے پانچ منصر افرم دیں گے اور اسے پکائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحصو ہماری کیمہ بھری ہری مرچیں تیار ہیں اور ہم چورا بن کر دیں گے تھوڑی سی ادھرک اوپر سے ڈالیں گے اللہ الحمدللہ ہماری کیمہ بھری ہری مرچیں تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگ رہی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ اس ریسپی کو آپ پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھائیں پراتھوں کے ساتھ کھائیں گے بہت ہی مزے کی لگتی ہے گرم گرم پراتھے ہو نان ہو تو بہت ہی ضبطس یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی